مجھے کوئی نہیں جانتا میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں ہو سکتا ہے میں آپ کے آنس پاک کی کہیں موجود ہوں کیمرہ اٹھائے خبروں کی تلاش میں بھاگتا کوئی صحافی کی کلاس میں پڑھاتا ہوا کوئی پروفیسر یا وہ فقیر جو ایک عقصے سے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کے آس پاس کھوئی رہا ہے یا پھر برطانیہ اور امریکہ جانے والے بزنسمن میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا پھر آپ ہی کی مزد کا امام بھی تو ہو سکتا ہو ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ مقرق ایک ہیکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوست ایجنٹ جاسوس سپار دنیا فقط مجھے انہی ناموں سے جاتی ہے لیکن میں اپنے دشمنوں میں کھل مل جاتا ہوں ہر صبح ہر مور میری شنا بزرتی میں گھاک لگاتا ہوں اور انجانے میں اپنے دشمن کو جاگ گوچتا مجھے کوئی نہیں رہن سکتا کوئی مجھ تک نہیں پہن سکتا جب تک دشمن کو میری سمجھ آتی ہے میں اپنا کام مکمل کر کے اس کی پہنچ سے بہت دور جا جکا ہوتا ہے بہت دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی انجان مشن کے انجان مور پر میں مارا جاتا ہوں لیکن کسی کو میری موت کی خبر تک نہیں ہوتی جیسے پتھ چھڑنے پیر سے کوئی سوکھا پتہ زمین پر آگے ہوئے کسی فرائی مکی میں چھکے سے دفنا دیا تھا گر زندہ بچ جاؤں تو دشمن کی کسی کال کوٹری میں اپنی موت کا انتظار کرتی گئے اور میرے لوگ میرے نام اور میرے کام سے بے خبر کبھی نہیں جان پاتے کہ میں کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں جایا تھا لیکن مجھے پروا نہیں کہ کوئی میرا نام اور میرا کام جانے جیہاں میں پاکستان کے جفعہ کی آخری لکھی میں آیا تھا میں آیا تھا موسیقی